نماز تراویح جو نماز پڑھی جاتی ہے جو کہ سنت موقعہ ہے اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی ہے اسی کو تراویح کہا جاتا ہے اب اس کے متعلق احادیث کریمہ میں جو ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی صحابہ اکرام نے بھی پڑھی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا تھا کہ اس کے لئے مستقل جماعت قائم کریں مگر صرف اس خیال سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے ترک فرمائی لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ آتا ہوں کہ دور خلافت میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی اور تمام خلفاء راشدین اس پر عمل پیرا رہے اس لئے اس نماز نماز تراویح کو سنت موکدہ کہا جاتا ہے واللہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت موکدہ ہے تو یہ صرف مردوں کے لئے ہیں یا عورتوں کے لئے بھی سنت موکدہ ہے نماز تراویح کے مطالب در مختار کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ اللہ ماں امجد علی رحمت اللہ تعالی نے بہار شریعت میں یہ ذکر فرمایا تراویح مرد و عورت سب کے لئے بل اجماع سنت موکدہ ہے اس کا ترک جائز نہیں یعنی جس طرح مرد حضرات کے لئے تراویح کی نماز سنت موکدہ ہے اسی طرح سے عورتوں کے لئے بھی نماز تراویح سنت موکدہ ہے یعنی پڑھیں بلا عذر ہرگز ہرگز ترک نہ کریں نہ چھوڑیں سنت موکدہ کا مطلب جس کو کرنا ضروری ہے پہتر ہے اور بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے اور جان پوچھ کر چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے لہذا نماز تراویح عورتوں کے لئے بھی سنت موکدہ ہی ہے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جیسے مردوں کے لئے سنت موکدہ ہے تراویح کی نماز پڑھنا ویسے ہی عورتوں کے لئے بھی سنت موکدہ ہے مرد بیسرکہ تراویح بھی جماعت ادا کرتے ہیں عورتیں بھی کیا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں ان کی امام چاہے کوئی عورت ہو یا کسی حافظ قرآن کے پیچھے وہ جماعت میں شامل ہو سکیں کیا شریعت نے اس بات کی عورتوں کو اجازت دی ہے عورتوں کے لئے جماعت نہیں ہے کیونکہ جماعت کا احتمام عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے اور ان کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے رہا مسئلہ اگر مسجد میں نہیں آ رہے ہیں گھر میں ہی اگر تراویح کی نماز با جماعت پڑھی جا رہی ہے کسی حافظ قرآن یا کسی صحیح خوان عالم دیم کے اختدام تو جس طرح مرد حضرات گھر میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے اس جماعت میں عورت بھی شریک ہو سکتی ہے البتہ اس کی لئے ضروری ہے کہ وہ جماعت میں مردوں کے ساتھ نہ کھڑی ہوں بلکہ سب سے بالکل آقیر میں یعنی پیچھے حصے میں پیچھے جہاں پر مرد نہ ہو ان آقیر میں وہ کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں اسی طرح سے اگر خالص عورتوں کی جماعت قائم ہوئی یوں تو عورتوں کو جماعت قائم کرنا منا ہے لیکن اگر کسی گھر کے اندر دو چار عورتیں ہیں اور ان میں کوئی عالمہ ہے حافظہ ہے اور وہ نماز کے مسائل جانتی ہیں وہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہی ہیں تو ان کی بھی اس طرح سے جماعت ہو سکتی ہے کہ صف لگے اور ان میں جو امام ہو وہ آگے نہ بڑھے بلکہ صف ہی کے درمیان رہے ہیں یعنی بیچ میں وہ صف میں ہی کھڑی رہیں اور جو گھر کی عورتیں ہیں وہ جماعت بنا کر کے پڑھ سکتی ہیں لیکن اعلان کر کے دوسری عورتوں کو بلا کر کے جماعت قائم کرنا اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں اور ان میں جو جانکار ہے علموالی ہے وہ نماز پڑھا سکتی ہیں ان کی بھی جماعت درست ہے واللہ تعالی ماہ رمضان میں جب لوگ تراوی کی نماز پڑھتے ہیں تو اکثر لوگوں کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں پہنچے اور عشاء کی جماعت ہو چکی تھی تراوی کی جماعت شروع تھی تو ایسی صورت میں ہم عشاء کی نماز پہلے پڑھیں یا تراوی کی جماعت میں شامل ہو جائیں تراوی کی نماز کے لیے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے یعنی عشاء کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے تک یہ تراوی کی نماز کے لیے وقت ہے اگر کوئی عشاء کی نماز نہ پڑھ سکا اور تراوی کی جماعت قائم ہو گئی تو اس کے لیے پہلے لازم ہے کہ عشاء کی فرض نماز ادا کرے رہا واقعی سنتِ نوافل وطر وغیرہ وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے تو عشاء کی فرض نماز اگر پڑھ لیا اور ساتھ ساتھ اگر دو رکعات سنتِ محقدہ جو عشاء کی فرض نماز کے فوراں بعد ہے انہیں بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد تراوی کی نماز میں شریک ہو گیا تو اس کے لیے درست ہے مفتی صاحب ٹبلہ نے فرمایا کہ آپ پہلے عشاء کی نماز ادا کریں گے پھر سنت ادا کریں گے اس کے بعد میں آپ تراوی کی جماعت میں شامل ہوں گے اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ اگر عشاء کی چارکات فرض ہم نے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی تو کیا وطر کی نماز ہم بجماعت ادا کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وہی شخص وطر کی نماز جماعت سے پڑھے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو واللہ اتار رہا ہے بہت ساری جگہوں پر شبینہ کا اتمام ہوتا ہے یعنی تین رات میں وہ قرآن شریف مکمل کر لیتے ہیں نماز تراوی میں کہیں پر پانچ روزہ تراوی کہیں پر دس روزہ تراوی اور اکثر لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ایسی کوئی جگہ ملے جہاں تین رات تراوی پر ترام بریوزمہ ہو جائیں یا پانچ اور دس رات تراوی کی نماز پڑھ لیں تو کیا ایسی صورت میں کہ ہم تین پانچ یا دس دن تراوی حلیت میں اس کی اجازت بھی ہے رمضان مبارک میں تراوی کی نماز جو سنت موقعہ ہے وہ شروع رمضان سے لے کر آخیر رمضان تک یعنی رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر شووال کا چاند نظر آنے تک یہ تراوی کی نماز ہر مسلمان آقی البالغ مرد و عورت کے لیے سنت موقعہ ہے اگر کہیں پر پانچ روزہ یا دس روزہ یا پندرہ روزہ نماز تراوی کا احتمام ہے اور اس میں چونکہ قرآن ختم کرنے کے لیے ایسا احتمام ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تراوی بھی ان کے لیے ختم ہو گئی بلکہ تراوی تو انہیں مکمل پورے رمضان میں پڑھنا ہے جب تک کہ شووال کا چاند نظر نہ آجے اور اگر کوئی صرف اور صرف دس روزہ تراوی عدا کیا اور قرآن ختم ہوا اس نے مکمل سنا تو اس کے بعد اب اگر وہ نماز تراوی پڑھنا چاہے اگر اس کو جماعت نہ بھی ملے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تنہا تراوی کی نماز پڑھے اگرچہ اسے پورا قرآن حفظ نہیں ہے لیکن علم طرح سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں اسے یاد ہیں انہی صورتوں کو پڑھ کر کے بیس رکعہ تراوی کی نماز ہر رات عدا کرتا رہے ہرگز ہرگز نہ چھوڑے بلا عوضر شرعی یہ چھوڑنا وہ گناہ ہے وہ شخص گناہگار ہوگا جیسے کہ اس وقت ہمارے یہاں مہاراشترہ اور خاص طور پر ممبی جیسے بڑے شہروں میں لوگ ڈاؤن ہے اور مساجد میں نمازوں کی اجازت نہیں ہے نماز پنجھانا کے لیے بھی صرف پانچ دس افراد آ سکتے ہیں اور جمعہ کی اجازت نہیں تراوی کی اجازت نہیں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہمیں تراوی کی نماز گھر پر تنہا عدا کرنی ہوگی اگر ہم تنہا پڑھیں گے تو پھر ہم حافظ قرآن نہیں ہیں ہمیں پورا قرآن حفظ نہیں تو ہم تراوی کیسے پڑھیں اس پر بھی ہماری رہنمائی فرما دیا تراوی کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے بہتر ہے باعث سواب ہے سواب بھی زیادہ ہے لیکن اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے جیسا کہ اس وقت حکومت کی طرف سے سخت پابندی ہے جسے لوگ ڈاؤن کہا گیا تو ایسی صورت میں اگر مسجد حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں تو گھر کے اندر جماعت کے ساتھ نماز تراوی عدا کی جا سکتی ہے نماز تراوی کی جماعت جب قائم کر رہے ہوں تو اس میں جو امام بنے وہ فاسق معلین نہ ہو اور نماز کے مسائل اچھی طرح سے جانتا ہو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہو تو وہ امامت کر سکتا ہے نماز تراوی پڑھا سکتا ہے حافظ قرآن ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے جسے قرآن پاک سے کہیں بھی کہیں سے بھی یاد ہو اگر جیسے مثال کے طور پر عام طور پر لوگوں کو عم پارہ یعنی تیسویں پارے کی آخری صورتیں یاد ہوتی ہیں علم طرح سے لے کر منناس تک تو اگر یہ دس صورتیں یاد ہیں تو پہلے دس رکعتوں میں دس صورتیں پڑھیں پھر اس کے بعد دس رکعتوں میں اسی طرح اسی طرح تک پہ ساتھ پھر دس صورتیں پڑھیں اس طرح سے بیس رکعت تراوی کی جماعت ہو سکتی ہے لہٰذا گھر میں بھی اگر پڑھ لیں گے تو سواب انہیں نماز تراوی کا ملے گا لیکن جو مسجد کا سواب ہے وہ نہیں ملے گا البتہ جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اس لئے گھروں کے اندر نماز تراوی کا احتمام کر لیں اور گھر میں جو بھی جانکار ہیں وہ خاص طور پر نماز کے مسائل کو جانتے ہوں اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہوں فاسق مولین نہ ہوں وہ امامت کر سکتے ہیں ان کے اختدامے نماز تراوی پڑھی جا سکتی ہے تراوی کے تعلق سے لوگ اکثر یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بی سرکات تراوی ایک ہی مسجد میں پہلے رمضان شریف سے لے کر 29 یا 30 تک پڑھنا ضروری ہے اگر کام کی وجہ سے میرا پروفیشن میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں ایک مسجد میں تراوی کی نماز پورے مہینے بر ادا نہیں کر سکتا تو کیا میں ہر رات الگ الگ مساجد میں جا کر تراوی کی نماز کو ادا کر سکتا ہوں اس کی اجازت ہے تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اگر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں مکمل طور پر پورے رمضان کی تراوی وہ ادا کریں بلکہ جہاں کہیں اسے موقع ملے شرط یہ ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ غیر فاسق مولین ہو یعنی اگر امام فاسق مولین نہیں ہے سنی صحیح العقیدہ ہے نماز کے مسائل کا جاننے والا ہے تو اس کی اقتدامیں نماز تراوی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے اس کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں کہ ایک ہی مسجد میں پورے رمضان کی تراوی پڑھیں تراوی کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے یعنی نماز شاہ کے بعد سے لے کر ہم کب تک تراوی کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں اور اگر مان لیجئے کسی رات تراوی رہ گئی تھکن یا سستی کی وجہ سے نیند کے غلبے کی وجہ سے تو کیا اس کو اس تراوی کی قضا کرنے پڑے گی اور ساتھ ہی چھوٹی ہوئی تراوی کی وجہ سے کیا وہ گناہگار بھی ہوگا نماز تراوی کا وقت عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے یعنی اس پوری رات میں کبھی بھی وہ پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے فوراً بعد ہی ادا کرے کیونکہ اس کے بعد پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے انسان سو جاتا ہے تراوی کی نماز رہ جاتی ہے اور جان پوچھ کر نماز تراوی چھوڑنا یہ گناہ ہے لہٰذا اگر کسی نے جان پوچھ کر کے چھوڑا تو گناہگار ہوگا لیکن کسی عذر کی وجہ سے یا غفلت میں نماز تراوی رہ گئی چھوٹ گئی نہیں پڑ سکا اور ادھر فجر تلو ہو گئی تو اب اس کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اس کی قضا نہیں کرے گا جیسا آپ نے فرمایا کہ عورتیں جن دنوں میں روزہ رکھیں گی ان راتوں میں بھی سرکا تراوی وہ ادا کریں گی تو حالت ناپاکی میں جن دنوں میں ان پر روزے معاف ہیں آپ نے فرمایا کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی تو کیا ان راتوں میں چھوٹیوی نماز تراوی کی بھی انہیں قضا کرنی پڑے گی دیکھئے عورتوں کے لیے ناپاکی کی حالت میں نماز معاف ہے شریعت متہرہ نے ان کو رخصت دی ہے تو جب فرض نمازیں ان کے لیے معاف ہیں تو تراوی تو سنت ہے لہٰذا وہ بھی معاف ہیں تراوی کی نماز اگر ناپاکی کی حالت میں وہ نہ پڑھ سکیں یا رہ گئیں تو ان کی قضا کرنی ان کے لیے لازم نہیں ہے ان کی قضا نہیں ہے الوطہ جب تک پاکی کی حالت میں ہیں وہ نمازیں تراوی پڑھتی رہیں گی اور جب ناپاکی کی حالت میں رہیں گی وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی اور جو نمازیں نہیں پڑھیں ان کی قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف رمضان مبارک کے فرض روزے جو ناپاکی کی حالت میں چھوٹ گئے ان کی قضا ہے باقی نمازیں جتنی بھی چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں ہے عورتوں کے لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیار دیوانو ماہ رمضان میں ایک کنفیوزن اکثر نوجوانوں کے سامنے ہوتا ہے ہم شروع سے لے کر اب تک بیس رکات نمازیں تراوی پڑھتے چلے آئے اپنے باپ دادا پر دادا کو بھی بیس پڑھتا ہوا دیکھا علماء کو بھی کتابوں میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہم نے یہی سنا لیکن اب کچھ لوگ اس بات پر زیادہ ابزور دیتے ہیں کہ تراوی کی نماز اصل میں بیس رکات نہیں بلکہ آٹھ رکات ہوتی ہے پہلے اگر کوئی دو رکات چھوڑ دیتا چار رکات چھوڑ دیتا چھے رکات چھوڑ دیتا تو اسے افسوس تو ہوتا تھا کہ میں نے بیس رکات تراوی نہیں پڑھی لیکن اب یہ ڈسکاؤنٹ آفر کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہاں ان لوگوں نے اس کو بیس سے لاکر سیدھے آٹھ پر کھڑا کر دیا اب لوگ آٹھ پڑھ کر بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے تراوی کی نماز ادا کر لی مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ اس بات پر ہماری وضاحت فرما دے آسان انداز آسان الفاظ میں کہ تراوی جو حضور کی سنت ہے یہ اصل میں بیس رکات ہوتی ہے یا آٹھ رکات ہوتی ہے قمزان المبارک میں نماز تراوی کے متعلق جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراوی بیس رکاتیں ہیں یہی احادیث کریمہ سے ثابت بھی ہے اس کے مطالب فقر کی کتابوں میں تفصیلی جوابات موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب پیش کیا ہے مگر کچھ لوگ بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان خلفشار انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمہور کا جو متفقہ موقف ہو اسے اختیار کرنا چاہیے جمہور کا مذہب یعنی جس میں فقہائے کرام محدیسی متکلمی مفسرین یعنی اکثر علماء فقہاء اس پر متفق ہیں کہ رمضان المبارک میں بیس رکات تراویی یہ سنت محکدہ ہے بس ایک مختصر جواب یہاں پر میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کو بہور سماعت فرمالیں حضرت امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ نے سند سحی کے ساتھ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ لوگ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیس رکاتیں پڑھا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اہد میں بھی یوں ہی تھا اور معتہ میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ تیویس رکات پڑھتے حضرت امام بیحقی نے اس سلسلے میں کہا اس میں تین رکاتیں وطر کی ہیں اور مولا علی کرماللہ تعالیٰ وجل کریم نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو بیس رکاتیں پڑھائے نیس اس کے بیس رکات میں ایک حکمت یہ ہے کہ فرائز اور واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے اور کل فرائز و واجبات ہر روز بیس رکاتیں ہیں لہذا مناسب یہ تھا کہ یہ تراوی بھی بیس ہوں تاکہ مکمل وہ برابر ہوں نماز تراوی کے بیس رکات ہونے پر جمہور کا متفقہ قول بھی ہے عمل بھی ہے اور تمام ممالک میں رائج بھی ہے بلکہ اس سلسلے میں وہ حضرات جو آٹھ کے قائل ہیں اس پر غور کرتے کہ حرمین شریفین جہاں کے متعلق ان کا بھی پورا اتفاق ہے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حرمین شریفین میں آج بھی بیس رکات تراوی کی نماز رمضان المبارک میں پڑھی جا رہی ہے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ حرمین شریفین میں یعنی مکت المکرمہ مسجد حرام میں اور مدینہ منورہ کی مسجد نبی شریف میں بھی بیس رکات تراوی کی نماز قائم ہے اس دور سے جو قائم ہے وہ آج تک جاری ہے لہٰذا اب اس سلسلے میں آٹھ رکات پر زور دیر کر لوگوں میں خلفشار انتشار پیدا کرنا یہ خرقِ اجماع ہے یعنی اجماع کو توڑنا اجماع امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور اس کے خلاف لوگوں کو بڑکانا لہذا ایسے لوگوں سے اور ایسے خیالات والوں سے دور رہنا لازم ہے ضروری ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ آٹھ رکات تراوی کا شوشہ چھوڑا ہے شک و شبہ پیدا کیا ہے اور اس پر لوگوں کو زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اگر خیالات اور ان کے افکار اور ان کے عقائد دیکھے جائیں تو اہل سنت و جماعت کے افکار عقائد کے بلکل خلاف ہیں لہذا ان کی کوئی بات کا اعتبار نہ کریں اور ان کی اتباع اور تقلید ہرگیز نہ کریں جس میں ہمارے اکابر علماء عیمہ اکرام فقہاء اور محدثین اولیاء کاملین جس پر قائم ہیں یعنی اہل سنت و جماعت اسی کے ساتھ آپ قائم رہیں انہی عقائد پر قائم رہیں اور انہی کی اتباع میں رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بیس رکات تراویہ ہی کا قول کرتے ہوئے سب حضرات ملیں گے لہذا بیس رکات تراویہ کا ہی احتمام کریں اللہ تعالیٰ آج جی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں